پاکستان کی سیاحت پر آئے امریکی شہری نے حکومت کو سیاحت کے فروغ کے لیے مفید مشورے ڈے ڈالے امریکی شہری کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ ہمیں میڈیا ایسے بتاتا ہے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ سیاحت کو فروغ دے اور اس کے مصبت اور دور رسنتائج سامنے آئیں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان قدرتی حسن کے کملات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں پاکستان کی شمالی علاقاجات اپنی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کے باعث دنیا بڑھ کے سیاہوں کے لیے باعث سے کشش ہیں یہی وجہ ہے کہ رڑسہ لاکھوں سیاہ اندرون اور بیرونے ملک سے شمالی علاقاجات کا رخ کرتے ہیں اگرچہ دشتگردی کے واقعات نے پاکستان میں سیاہت کی شعبے کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے تاہم دشتگردی کے واقعات میں کمی آتے ہی غیر ملکی سیاہوں نے بھی پاکستان کا رخ کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی سیاہت پر برپور توجہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو ایک سیاہتی ملک بنانے کا اعلان کر رکھا ہے اس حوالے سے وہ اکثر اپنے خیالات پر اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک سیاہت سے ریوینیو حاصل کرتے ہیں امریکی شہری کا کہنا تھا کہ اس ملک کو دیکھنے آئیں یہ کس قدر خوبصورت ہے میں امریکہ سے سیاہت کے لیے پاکستان آیا اور مجھے بتایا گیا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام امریکی وہی سمجھتا ہے جیسے اس کو بتایا جاتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں تو پاکستان بلکل بھی خطرناک نہیں ہے بلکہ میکسکو پاکستان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے امریکی شہری کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی حکومت سے آہت کو فروغ دینے کی جانی دہان دے تو اس چیز کے دورست مضبط ندائج سامنے آئیں گے